ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ماہ محرم کے ایام میں اپنے مرہومین کے لئے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں ماہ محرم میں دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں زان اقرامی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے انسان اپنے لئے خود ایک شریعت بنا لیتا ہے اپنے لئے ایک دین بنا لیتا ہے جو دین اہل بیت دے رہے ہیں جو دین خدا دے رہا ہے وہ نہیں لے کر اپنے جانب سے ایک دین بنا لیتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ یہ فرمایا کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فهم الكافرون کہ جو وہ حکم نہ کریں کہ جو اللہ کا حکم ہے تو وہ کافر ہیں کہ کبھی کوئی ایسا شریعت میں حکم جاری نہ کریں شریعت میں کوئی چیز داقل نہ کر دیں کہ جو شریعت کا حکم نہیں ہے اگر تم نے ایسا کیا تو تم کافر ہو اسلام نے دین نے کبھی نہیں روکا ہے کہ سور فاتحہ سور فاتحہ کا پڑھنا اگر منع ہوتا تو پھر نماز بھی منع ہوتی نماز بغیر سور فاتحہ کے نہیں ہوتی رضا نکرام یہ دین اہل بیت کا دین نہیں ہے اہل بیت کا دین یہ ہے کہ تم ہر لمحہ اپنے مرہومین کو یاد رکھو روز جمعیرات ہے کیا روز جمعیرات کیا ہم اپنے مرہومین کی خبروں پر نہ جائیں روز جمعیرات ہمارے مرہومین منتظر ہوتے ہیں اور اگر ایسے ایام آ جاتے ہیں ازاداری کے تو اس میں تو وہ اور منتظر ہوتے ہیں کہ آ کر ایک جملہ مسائب کا پڑھ لو ہماری خبر پر یا ایک سلام کر لو اپنے امام وقت کو ہر کس کہیں منع نہیں کیا گیا ہے کہ ایام شہادت میں فاتحہ نہ پڑھیں اپنے مرہومین کے لئے ازاداری کریں اہل بیت کا ذکر کریں اس امام کا ذکر کریں کہ جس امام کی شہادت کا دن ہے اس کا ثواب اپنے مرہومین کو حدیعہ کریں جب واقعا کہا گیا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کہیں گے یہ دین وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے جد نے تمہیں دیا تھا جس پر تم عمل کر رہے ہو وہ دین پر عمل کریں جو اہل بیت نے دیا ہے کہ دعاوں کے لئے کہیں ممانعت نہیں کی گئی ہے کہ دعا نہ کریں یہ اور بات ہے کہ بعض مساجد میں اگر دعاوں کا سلسلہ اگر روک دیا جاتا ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہے کہ مجالس بلا فصل مجالس ہوتے ہیں بعض مساجد میں بعض آشور خانوں میں اس وجہ سے دعاوں کو تعتیل کر دیا جاتا کچھ ایام کے لئے کچھ پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام کہ آپ نے دعا روز آشور کے لئے تعلیم فرمائیں دعا القما روز آشورہ کے بعد دعا القما پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے امام نے فرمایا یہ دعا کرو یہ دعا مانگو اہل بیت نے دعایں تعلیم دی ہیں کبھی دعا سے دوری اختیار نہ کرنا جو بھی مجالس سے عذاب برپا کرو اپنے عائم معصومین کے لئے اپنے مرہومین کو بھی اس میں ثواب میں شریک کریں